اسلام علیکم رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ سائلینڈر کو گیس سائلینڈر کو ڈائپر کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کے ہزاروں روپے کی بچت ہوگی جی ہاں دوستو تو ٹپ نمبر ون کی طرف آتے ہیں یہاں پر میں نے لی ہے اکثر ہمارے گھر میں جو ہے وہ سلاد وغیرہ اس طرح زیادی کونٹیٹی میں آ جاتی ہے اور ویسے بھی رمضان کا مہینہ نزدیک آنے والا ہے تو اس کی ہمیں بے حد ضرورت ہوگی لیکن یہ جو ہے ہم اس کو زیادہ دنوں تک سٹور نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کا ایک ہی حل آپ کے لیے لے کے آئی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ڈیلی آپ نے اس کو کسی کھلے برتن میں نکال کر رکھ دینا ہے اور آپ نے اس کے اوپر ڈیلی جو ہے پانی سپرنکل کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ڈیلی یہ فریش رہے گی اور یہ خراب بھی نہیں ہوگی تو آپ نے اسی طرح اگر آپ کے گھر میں اور جس طرح سبز دھنیا ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ سے یہی کریں اور ان کو سٹور کرنے کا بھی طریقہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے تو لازمی میرے چینل کو ویزٹ کریں تاکہ میری ہر ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں تو یہاں پر ہم اس کے اوپر ڈیلی جو ہے پانی سپرنکل کریں گے اور یہ خراب بھی نہیں ہوگی تو امید ہے آپ کو میری یہ ٹپ پسند آئی ہوگی اور اگر میری ٹپ پسند آئی ہے تو لازمی ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹپ نمبر ٹو ہماری یہ بھی ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو سبز میرچ جو ہے ہم زیادہ کونٹیٹی میں لے لیتے ہیں اس کے بھی خراب ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو اس کا میں آپ کو ایسا بہترین طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کی سبز میرچ خراب بھی نہیں ہوگی اور آپ کو ساتھت اور بھی فائدہ ہوگا تو آپ نے اس کی کیپس جو ہیں وہ اتار لینی ہے اور آپ نے سبز میرچ کو جو ہے کسی ڈبے وغیرہ میں رکھ کر فریج میں سٹور کر لینا ہے تو انشاءاللہ یہ خراب تین سے چار دن تک یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی اور جو اب اس کی بچی ہوئی جو کیپس ہیں ان کو بھی آپ نے زائر نہیں کرنا ہے اُبلتے ہوئے پانی میں آپ نے ان کو ڈالنا ہے تقریباً ایک گلاس پانی میں اور اس پانی کو آپ نے چھان کر فریج میں کچن میں جہاں جہاں پر کیڑے مکوڑے یا چھپکلیاں آتے ہیں وہاں پر آپ سپریئر کر دیں تو چھپکلیاں اور کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے تو امید ہے ٹپ پسند آئی ہوگی ٹپ نمبر تھری ہماری اس طرح کے طوے کو لے کر ہے نون سٹک طوے جو ہوتے ہیں ان کو صاف کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم ان پر کوئی بھی سٹیل والا سکربر نہیں مار سکتے ہیں کیونکہ یہ خراب ہی ہو سکتی ہے تو دو ایسی چیزوں سے اس کو ہم صاف کریں گے ایک تو ہے ہاف تیول سپون جو ہے وہ ہم اس کے اوپر بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے کھانے والا سوڈا میٹھا سوڈا وہ ڈالیں گے اور آدھا چمچ جو ہے ہم اس پر نمک ڈالیں گے نیچے سے فلیم کو آپ نے آن کر دینا ہے اور ایک جو یوس کیا ہوا لیمن ہو اس کی ہیلپ سے آپ نے جو ہے اس کو صاف کر رہینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں تاکہ صحیح سے داغ دبے جو بھی اس کے اوپر نشان پڑے ہوئے ہیں پرانے جو نشان ہوتے ہیں ان کو نکالنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو لیمن کی ہیلپ سے جو ہے یہ سارے نشان غائب ہو جائیں گے اب آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور آہستہ آہستہ سے سائیڈوں کے اوپر بھی اس کو رب کر لینا ہے اس کے بعد اس کو دھو لینا ہے تو آپ ریزلٹ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے تب آپ بالکل صاف سترہ ہو چکا ہے اب آپ اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں تو ٹپ پسند آئیے تو لازمی لائک کریں ہماری لاسٹ اور بہت ہی امپورٹن ٹپ ہے جو بچوں کے ڈائپر ہوتے ہیں یہ تو ایک تو آپ ان کو استعمال کرتے ہیں بچوں کے لیے دوسرا آپ کو ایسا استعمال بتاؤں گی کہ جس سے آپ کے ہزاروں روپے کی بچت ہوگی اور آپ کے جو گھر میں سائلائنڈر وغیرہ ہوتے ہیں اس کے پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے یہ بہت زیادہ فومی ہوتا ہے تب ہی ہم اس کو استعمال کریں گے اس میں بہت زیادہ کارٹن ہوتی ہے تو آپ نے ایک سائٹ سے اس کو کٹ کر لینا ہے کیونکہ ہمیں صرف اس کی ایک ہی سائٹ چاہیے یہ فائدہ مند ٹپ ہے آپ نے اس کو پورا دیکھنا ہے کوئی بھی پارٹ میس نہیں کرنا ہے تو سائٹ کو بھی آپ نے جو پتلی پتلی ہیں ان کو بھی کٹ کر لیں اب ہم نے اس کو فولڈ کر لینا ہے صرف ایک اور چیز کے استعمال سے جو ہے آپ کے بہت زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہم نے کٹ کر لیے اب جو ہے آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے جی ہاں دوستو جو بہت ہی عام سی چیزیں ہر گھر میں آویلیبل ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے سرسوں کا تیل تھوڑا سا لے لینا ہے اب میں آپ کو اس کا استعمال بتاؤں گی کہ کس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں تو جب بھی ہم نیو سائلینڈر لے کر آتے ہیں تو اس پہ کوئی بھی داغ دبے کوئی بھی اس کے اوپر زنگ نہیں لگی ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زنگ لگنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے پھٹنے کے بہت زیادہ لیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو جیسے ہی آپ کا نیو سائلینڈر آئے تو آپ نے یہ کام اس کے ساتھ لازمی کر لینا ہے جہاں جہاں پر زنگ لگنا شروع ہو جائے وہاں پر آپ نے یہ والا ڈائپر کی ہیلپ سے جو ہے آئل یا تیل لگا لینا ہے اگر آپ کا ایک سائلینڈر لیک ہو جاتا ہے ایک تو اس کے پھٹنے کے چانسز بھر جاتے ہیں دوسرا آپ کو نیا بھی لانا پڑتا ہے تو اگر آپ یہ والا کام کریں گے تو آپ کے ہزاروں روپے کی بچت بھی ہوگی اور آپ کی زندگیوں کی بھی بچت ہوگی کیونکہ اگر سائلینڈر خدا نہ خاصدہ پھٹ گیا تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو آپ جہاں جہاں پر اس کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے ڈائپر کی مدد سے جو ہے آپ وہاں پر سارا آئل جو ہے لگا لیں اس سے ایک تو آپ کے ہزاروں روپے کی بچت ہوگی کہ نیا سائلینڈر آپ کو نہیں لانا پڑے گا تو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ویڈیو کو لازمی لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں